آج ان بوس دلوں نے ان بوس دل دشمنوں نے جو عمران خان کے دشمن ہیں جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں جو قوم کے دشمن ہیں انہوں نے دشمنی کا جب ہر عربہ استعمال کر لیا تو ان کے پاس آخری عربہ عمران خان پر گولی چلانا تھا تم نے عمران خان کی ہماری جو زندگی ہے ہماری جو ریڈ لائن ہے اور تم نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے اب تم انشاءاللہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا یہ تمہاری ستر پجتر سالہ کی بادشاہت انشاءاللہ اب ختم ہوگی اس ملک سے تم جیسا گند صاف کرنا پڑے گا اور پوری قوم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مل کے باہر نکلے گی عمران خان کا تم بال بھی نہیں بھگا کر سکتے عمران خان کے ساتھ اس کا اللہ ہے پوری قوم ہے اور پوری قوم انشاءاللہ دل و جان سے اب عمران خان کے لیے ہر قربانی دے گی اور اس ملک سے یہ پجتر سال کا گند یہ سیاسی اور اس کے ساتھ جو مافیاز کا گند ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے صاف کریں گے اور ہم اپنے کار لیڈر عمران خان کی ہر کال کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو بھی کال دیں گے جیسی بھی ایجیٹیشن ہوگی لانگ موچہ مار چو گا یا اسلام آباد پہنچنا ہوگا یا ہر آخری حربتہ کابی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور تم سے حساب لیں گے تم سے واقعہ ہوا ہے یقین کریں کہ بہت ہی دل افسردہ ہے ہمارا دشمن ہے انتہائی بزدل اور نیچ ہے اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ خان صاحب کو جان سے مار دیا جائے اور انہوں نے ایک خوچھا یہ حد کنڈا بھی کر کے دیکھ لیا لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے اور پوری قوم ساتھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی تو کنٹینر پر کھڑے لوگ خان صاحب کی جان کی حفاظت کے لیے سامنے آئے چاہے وہ زخمی ہوئے نیچے کھڑے لوگ وہ اس حملہ آور کی طرف دوڑے تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نے اتنی طاقت دی ہے کہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے وہ سچا ہے وہ کھرا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے جیسے خان صاحب کی کال ہوگی ہم لوگ جائیں گے خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اور وہ کراس کر دی گئی ہے اس وقت پورے ملک میں جو ہے اشتیال دلا دیا گیا ہے کارکنان کو عوام کو اور عوام جو ہے اس ہوچی ہتھکنڈے کی پرزور مضمت کرتی ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس ہوچی ہتھکنڈے سے مجھ جیسی مائے بہنے بیٹیاں اس وقت سڑکوں پہ جو ہے وہ سراپ احتجاج ہیں انشاءاللہ ہم خان کی کال پہ بھی جائیں گے خان کی حکم پہ ہم اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی بکرہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی صحت اندرسی کے لئے لمبی زندگی کے لئے اللہ پاک صدقہ دے رہے ہیں اللہ پاک صدقہ کو اپنی بارگائز ملدود مقبول فرمائے ہیں اللہ پاک ہمارے لیڈر عمران خان پہ آج جب وہ زلانہ حملہ ہوا ہے اور اس میں محفوظ ہیں اللہ پاک ہم آپ پر شکر عدا کرتے ہیں اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے کیفر قدار پہ پہنچا دیں جب وہ ملک و قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے اللہ پاک ہمارے لیڈر عمران خان کی سر کی خیر فرمائے اللہ پاک ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر حملہ آوروں کو اللہ پاک نسطہ نبود کر دیں اللہ پاک آج کی ازادی مارچ کافلے کے اوپر جو بھی حملہ ہوا ہے اللہ پاک اس حملے کے اندر جتیں لوگ بھی دخنی ہیں ان کو سید عطا فرمائیں تندوس کی عطا فرمائیں اللہ پاک اس ملک پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کے معافیز ہیں اللہ پاک ان کو نشت و نبود ان کو برباد فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم